مرکز تصوف سے آپ کی خدمت میں کتاب اسرار حقیقی یعنی حقیقت کے راز جو سرکار خواجہ گریب نواز نے اپنے جانشین سرکار کتب الدین با اختیار کاکی قدوس سرحل عزیز کو دی اس کتاب سے ہم آج جانیں گے نماز کی حقیقت آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی حقیقت حقیقت کی نماز کے بارے میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جب تک قلب حقیقت کا دل حاضر اور موجود نہ رہے نماز نہیں ہوتی بعد میں سرکار دو عالم نے فرمایا نماز دو قسم کی ہوتی ہے ایک نماز نماز ظاہری کتابوں کی معلومات رکھنے والے اور اسلامی قانون کے جاننے والے اور سوکھے کوشش کرنے والوں کی ہوتی ہے جو صرف جبانی اور ہاتھ پاو ہلانے تک ہی ہوتی ہے اور اس سے اللہ سے مل جانا یا اس کو جان جانا یا اس کو پہچان جانا نہیں ہوتا کہ یہی وجہ ہے کہ اس نماز کی پہنچ صرف عالم ملکوت نفسانی یعنی فرشتوں کی دنیا یعنی جو نفس خواہشات سے تعلق رکھتی ہے وہ دنیا تک ہی ہوتی ہے دوسری نماز نبیوں اللہ کے ولیوں اور خلیفاؤں کی ہوتی ہے جو حقیقت کے دل کو حاجر رکھ کر ادا کی جاتی ہے اس کا بدلہ اللہ سے مل جانا ہے اور اس کی پہنچ عالم جبروت رحمانی یعنی اللہ کے صفاتی نام رحمان کی بڑے اور عظیم مہانتہ رکھنے والی دنیا تک ہوتی ہے اے عمر حقیقت کی نماز دراصل یہی رحمان کی دنیا سے تعلق رکھنے والی نماز ہے اور جو ایک عام لوگ نماز پڑھتے ہیں اور حقیقت کے دل کو حاضر رکھے بنا پڑھتے ہیں یہ نماز نفسانی خواہش چاہت لالت سے بھری نماز ہے رحمانی نماز نہیں ہے سرکار دو عالم نے فرمایا باہر کے علم کے پڑے لکھے باہر کی دکھنے والی چیزوں کو پوجھنے والے اور دھونگی نکلی صوفی خوب یعنی جھبا لمبا چوگا اور پگڑی صافہ باندھ کر باہر کی شان اور دکھاوہ کر کے صرف دھونگ کی نماز پڑھتے ہیں ان کی اپنی نیت خود کو ہی پسند کرنے والی ہوتی ہے اور یہ اندر سے گھمنڈی اور ذرا سے لالچ میں فصل جانے والے ہوتے ہیں ان کی نماز کوئی بھی سچائی حقیقت نہیں رکھتی کیونکہ یہ لوگ نفس امارہ برائی کی طرف لے جانے والا نفس کے بندے ہوتے ہیں اور جو آدمی نفس امارہ برائی کی طرف لے جانے والا نفس کا گلام ہوتا ہے وہ دکھنے میں انسان لیکن دل سے اندر سے شیطان ہی ہوتا ہے اور شیطان تو کافر اور راہ سے بھٹکا ہوا ہی ہے انہیں چاہیے کہ کسی کامل مرشد کی صحبت میں رہ کر اپنے دل کو گھمنڈ اور تمام برائیوں سے بچ کر اپنے آپ کو اندر سے پاک کریں جن لوگوں کا دل شیطان کے اثر سے گمراہ ہے وہ خود بھی اس بات کو نہیں جانتے ایسے لوگ حقیقت میں راہ سے بھٹکے ہوئے گمراہ اور کافر ہیں یہ بات اور ہے کہ آج کے دور میں ہر انسان اپنے آپ کو غلط علم رسمی معلومات اور روازوں کی بنیاد پر خود کو کامل اور سچا مسلمان سمجھتا ہے اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ حقیقت میں مسلمان کسے کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کی پہچان حاصل کریں جس سے وہ صحیح معلوم میں انسان بن جائے اور بھٹکی ہوئی غلط راہ کو چھوڑ کر سیدھی راہ پر آ جائیں تب ہی ان کی نماز حقیقت کی نماز ہوگی اور یہی حقیقت کی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی اور اگر اچھی قسمت کے رہتے ایسا حقیقت کی نماز پڑھنے ہزاروں لاخوں میں سے ایک بھی مل جائے تو اس کی خدمت اور صحبت یعنی سیخنے کی نیت سے اس کے ساتھ رہنا اکسیر احمر جیسے سرخ خون فائدہ کرتا ہے اس سے بھی بہتر ہے یہ گمراہ بھٹکے ہوئے حقیقت میں بوتوں کو پوجھنے والے ہیں اور تاجب اور حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ یہ اپنے اس طریقے کی بوتوں کو پوجھنے جیسی حرکت پر اس کو اچھا سمجھ کر اس پر اتراتے بھی ہیں اور عام لوگ اندر سے اتنے اندھے اور نادان ہیں جو ایسے نکلی ڈھونگیوں کو نمازیوں میں گنتے ہیں ایسی بنا حقیقت کی نماز سے کیا فائدہ حدیثِ قدسی یعنی اللہ کا فرمان ہے کہ انبیاء اور اولیاء ہمیشہ دل کو حاضر رکھ کر حقیقت کی نماز قائم کرتے ہیں سرکار دو عالم نے فرمایا انبیاء اور اولیاء کی نماز حقیقت میں وہ نماز ہے کہ جب وہ نماز میں بلکہ ہر وقت ہی ان کی پانچوں حواس یعنی دیکھنا سننا بولنا سنگھنا اور چھونا اللہ کے سوا سب کے لیے بند رہتے ہیں وہ دیکھنے میں تو سب کام کرتے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے الگ نہیں ہوتے اور ان کا ایک ایک سانس اللہ کی ہی یاد میں گزرتا ہے وہ اپنے ایک ایک سانس کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی بھی ایک سانس اللہ کو یاد کیے بنا نہ گزر جائے یہی لوگ دراصل حقیقت کے نوازی ہیں اے عمر حقیقت کی نماز ہی رحمانی ہیں اسی حقیقت کی نماز سے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہو جاتا ہے اے عمر انبیاء علیہ السلام اور اولیاء ہمیشہ ذکر خفی یعنی چھپی ہوئی اندر سے یاد خوفیہ یاد میں رہتے ہیں سرکار دوالم نے فرمایا صرف جوان سے بولنا یا یاد کرنا لک لکا یعنی سارس کی آواز کی آواز یاد رہے سارس بنا سوچے سمجھے بنا دل کو حاضر کیے آواز کرتا ہے یعنی بیکار میں آواز کرنا ہے اور جو ذکر یا یاد دل سے کی جائے وہ وسوسہ یعنی بدی برائی برے خیالات یہاں خیال رہے کہ یہاں دل سے مقصد نکلی دل سے ہے جو ہم پہلے پڑ چکے ہیں روح سے کیا ہوا ذکر یا یاد اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی وجہ بنتا ہے اور چھپا ہوا ذکر تو ہمیشہ ہوا کرتا ہے اے عمر چھپا ہوا خوفیہ ذکر اور حقیقت کی نماز تو اپنے ہونے کو ہی ختم کر دینا ہے کوشش کرنے والوں کی نماز سجدہ اور سجود ہوتی ہے عاشقوں کی حقیقی نماز تو اپنے ہونے کو ہی ختم کر دینا ہوتا ہے یعنی اللہ کے سوا کسی کو موجود نہ سمجھنا اور اللہ کے سوا بھی کوئی ہے اس خیال کو بالکل اپنے اندر سے نکال دینا نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مومنوں کو دنیا کے سب آرام دے رکھے ہیں نمبر دو ان کے لیے کھانا پینا اور پہننا سب حلال بھی ہے تین بیوی اور مال دولت جہدات رکھنے کی اجازت بھی ہے چار ان کے لیے شریعت کے مطابق راحت و سکون سب کی اجازت ہے پانچ لیکن بہت بڑا فرق ہے اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر اس میں ڈوب جانے والے میں اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر اس میں ڈوب کر رہ جانے والا چاہیں ظاہر میں کتنا بھی روزہ نماز کرتا رہے اس کے اندر میٹھی میٹھی جلن اور پگھلنے کی طاقت نہیں ہوتی یعنی نرم دل اور اللہ سے عشق کی میٹھی جلن اس میں نہیں ہوتی وہ بے دلی سے یہ سارے کام کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کا نور نہیں ہوتا اس کا دل تو دنیا کی محبت میں ڈوبا ہے وہ تو حقیقت سے بلکل بے خبر ہو کر غافل ہو کر سو رہا ہے حقیقت کے اچھے انسان تو اس دنیا کے کام کو بھی اللہ کا سوپا ہوا کام سمجھ کر کرتے ہیں بے دل سے روزہ نماز رکھ کرنے والوں کی آرجو کی بس یہ حد ہے کہ وہ ہمیشہ اس بری اور بھونڈی دنیا کے لالچ میں ہی رہتے ہیں اور جو سچے دل سے سب نیک کام کرتے ہیں ان کی تو منزل اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ بس اللہ کا دیدار اور اس سے ملاقات ہو جائے اور جو لالت سے عبادت کرتے ہیں ان کا مقصد تو مال اولاد اور آرام دے زندگی کے ذریعے ہوں اور سونا چاندی اور خوبصورت بیوی ہو بس یہی لالچ ہوتا ہے لیکن جب دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے تب دل اللہ کے ایک ہونے کے نور سے ہمیشہ بھرا رہتا ہے سرکار سوفی غیاس الدین شاہ کی گزارش میرے دلی دوست میرے بھائی ہم نے سرکار گریب نواز کے حوالے سے سرکار دو عالم کی اس روحانی اندرونی تعلیم کو پڑھا دیکھا اور سمجھا کی یہ جو عام طور پر نماز پڑھی جاتی ہے یہ نفسانی نماز ہے یہ خواہش اور لالچ سے بھی بھری نماز ہے اس کی کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ہے یہ تو بس دیکھا دیکھی والی نماز ہے یہ بات بڑی ہی گہرائی سے سوچنے اور سمجھنے والی ہے کہ ہم اکل کے اندھوں کی طرح وہ پڑھتے ہیں جس کے معنی ہم نہیں سمجھتے جیسے ہم کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی کتاب سمجھ کر پڑھتے ہیں لیکن قرآن شریف کو بینا سمجھے ہی دوراتے جا رہے ہیں کہ سواب ملے گا سواب صرف اس شرط پر ہی مل سکتا ہے جبکہ ہم قرآن شریف کو اس نیت اور ارادے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے نیت کیا فرمایا ہے کیا حکم دیئے ہیں اور پھر ان حکموں پر عمل کرے تب ہی سواب کی امید لگانا بہتر ہے ورنہ بیکار ہے حقیقت کی نماز تو رحمانی نماز ہے اس کے لئے تو سب سے پہلی اور بڑی ہی ضروری شرط ہے کہ نماز میں دل حاضر اور موجود رہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم کوئی بھی خیال نہ آئے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں اتنے گہرے ڈوب جائیں کہ کوئی بھی خیال آنے کی گنزائش ہی نہ رہے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں اتنا گہرہ ڈوب جائیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہ ہو کہ ہمارے برابر میں کون ہیں اس لئے سرکار دوالم نے صاف صاف فرما دیا کہ دل حاضر رہے بنا نماز نہیں ہے اور یہ بھی فرمایا کہ نماز مومن کی میراز ہے یعنی اللہ سے ملاقات ہے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حقیقت میں یہ عام طور پر پڑھی جانے والی نماز کے بارے میں ہی سرکار دوالم نے اللہ سے ملاقات کا وعدہ فرمایا ہے تو پھر جو لوگ سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی اللہ سے ملاقات کیوں کر نہیں ہوئی دراصل سرکار دوالم نے جس نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وعدہ فرمایا ہے وہ رحمانی نماز ہے جس کی اندرونی اور بہاری شرطوں کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور ہمیں اسی نماز کو پڑھنے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے ہمیں پہلے یہ تیاری کرنی ہوگی کہ ہم یہ سیکھ جائیں کہ دماغ کو ایسا کیسے بنایا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کی یاد کے سوا اور کوئی خیال ہی نہ آئے اور ایسا ممکن ہے تب جب کی کامل مرشد کی خدمت اور صحبت مل جائے کچھ ظاہری عالم اور عام کم سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں نماز پڑھتے رہو کیسے بھی اللہ قبول کرنے والا ہے جھوٹ ہے یہ بات غلط ہے یہ بات یہ بات سمجھداری کی نہیں ہے جھوٹی تسلی اور جھوٹی امید ہے اس بات میں جب انسان ان اندر کی اور باہر کی ضروری شرطوں کو پورا ہی نہیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اور سرکار دو عالم نے فرمائی ہے تو کیوں کر نماز قبول ہوگی ہرگز قبول نہیں ہوگی چاہے کتنا سر پٹکتے رہو خط کی آگے کی تعلیم سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ عام طور پر نفسانی نماز پڑھنے والے حقیقت میں بتوں کو پوجھنے والے جیسے ہی ہیں لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے اس گلت کام سے بہت خوش ہیں حقیقت کی رحمانی نماز میں تو انسان کی پانچوں حواس کام ہی نہیں کرتی اور انسان اللہ تعالی کی یاد میں اتنا گہرا ڈوب جاتا ہے کہ اسے کوئی خیال ہی نہیں آتا اور پھر میراج اللہ سے ملاقات ہوتی ہے دعا یا اللہ ہمیں حقیقت کی رحمانی نماز سمجھنے ادا کرنے اور قائم کرنے کی توفیق اور حمد عطا فرما آمین ہم نے سیکھا سرکار دو عالم کی روحانی تعلیم جو سرکار گریب نماز کے جریے ہم تک پہنچی اس سے ہم نے سمجھ لیا اور سیکھ لیا کہ ہم جب تک حقیقت کا دل حاضر نہ رکھیں نماز نہیں ہوتی اس لئے ہمیں پہلے حقیقت کا دل نماز میں حاضر رہے اور کوئی خیال نہ آئے اور پوری طرح سے ہم اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جائیں سب سے پہلے یہ سیکھنا ہوگا یہ سیکھنے کے بعد ہی ہم حقیقت کی نماز ادا کرنے اور قائم کرنے کے ہو سکیں گے ہم نے یہ بھی سیکھا اور سمجھ لیا کہ ایک تو نفسانی نماز ہوتی ہے جسے رسموں سے سیکھ کر اور باہری طریقے اپنا کر بنا دل کو حاضر کیے خیالوں میں رہ کر پڑھی جاتی ہے جو عام طور پر چل رہی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے کتنی عجیب ہے نیکیوں کی جستجو گالب نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کے لئے ہم نے یہ بھی پڑھا سمجھا اور سیکھ لیا کہ حقیقت کی نماز تو رحمانی نماز ہے جو کی نماز کے لئے اندر اور باہر کی سب شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دل کو حاضر رکھ کر بنا خیالوں کے اللہ کی یاد میں ڈوب کر ادا اور قائم کی جاتی ہے اور اسی نماز کے جریعے اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے اسی نماز کو قائم کرنے کا قرآن شریف میں حکم ہے اور اللہ کے تمام ولیوں نے یہی نماز قائم کی ہے بھائی سرکار گریب نواز نے تو جو تعلیم انہیں روحانی طریقے سے سرکار دو عالم سے ملی اس میں صاف صاف فرما دیا کہ عام طور پر نماز پڑھنے والے بھتوں کو پوجھنے والوں کے برابر ہیں جنہیں نماز کی اندرونی اور باہر کی شرطوں کا پتا ہی نہیں ہیں اور پریشانی اس بات کی ہے کہ وہ اپنے اس کام پر اتراتے ہیں اور باقی سب لوگ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں ہمارے ظاہری عالم ایسے ہیں کہ انہیں خود ہی حقیقت کی رحمانی نماز کا پتا ہی نہیں وہ بھی جو سنتے دیکھتے ہیں وہ تقریر میں ہمیں سنا دیتے ہیں بس معاملہ یہ ہے کہ ہمیں خود بھی جاگنا ہوگا اور سب کو جگانا ہوگا ماننا چھوڑ کر حقیقت کو جاننا ہوگا اور سب سے پہلے اللہ کی یاد میں ڈوبنا سیکھنا ہوگا ورنہ نماز بیکار ہو جائے گی اور اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ نماز کا اصلی مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا ہے اگر ہمیں نماز میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوتا تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم حقیقت کی رحمانی نماز جانتے ہی نہیں اور یہ حقیقت سرکار دو عالم کی اس صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نماز مومن کی میراج اللہ سے مراقعت ہے اب ہمیں رسمی مسلمان بنے رہنا چھوڑنا چاہیے اور حقیقت میں سچا مسلمان بننے کے بعد مومن بننا چاہیے اور مومن بننے کے بعد ہی ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم بنا کسی خیال کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب کر نماز ادا کر سکیں گے قائم کر سکیں گے اور یہی رحمانی نماز ہے اور خیال رہے کہ کامل مرشد جو کی رحمانی نماز اور سجدہ جانتا ہو اس کی صحبت اور خدمت کے بنا یہ ممکن نہیں ہے شکریہ 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 موسیقی